اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو ملتان منڈی سے ہے اور دوستو سنا تھا کہ ملتان منڈی میں جرونوں کو زبردستی پانی پلا کے کانٹے پہ وزن کے حساب سے بیچا جاتا ہے تو آپ نے منڈی میں دیکھا واقعی پانی پلایا جا رہا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج کی خریداری کروا رہے ہیں جی اس کانٹے پہ دوستو اسی کے حساب سے چین کٹے چار ادھر اور بھی لگے ہوئے لیکن ان کے مال نہیں چاڑ رہا ایک ادھر بھی ہے سب ارام فرما رہے ہیں اس لیے ایک جانور آ رہے ہیں دوستو گے جی دوستو گے جی دوستو گے جی سب سے اندازہ لگاتا ہوں تو مجھے کیجی کا نہیں پتا ہوتا تو میں جب جانور کو دیکھتا ہوں تو میں اپنا اس کا گوشت کا اندازہ لگاتا ہوں تو یہ اب کیجی میں آپ دیکھنا پڑ گئے تو تھوڑا کساب کرنا میرے لئے مشکل ہو رہا ہے دھائی من میں دوستو گے جی دیکھتے ہیں دوستو آٹھ کیجی سات کیجی ہے تو یہ سات دس کیجی کا تو بھی فرق نہیں ہوتا تو آج مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں بھی تھوڑا ایکسپیرینس ہے بھی دوستو آس میں میرا اندازہ نہ نا صاحب شکریہ ہم ہوتا 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 ہے ہوتا 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 ہے جو گیس تھا وہ بس پانچ دس کلو کے درمیان میں ہی ڈیفریس رہا تو دوسری بات یہ ہے کہ جو دوست فیٹننگ کا کام کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ نئے ہیں ان کو منڈیوں سے خریداری کا پتہ نہیں ہے ایکسپیرینس نہیں ہے تو ان کے لئے مشورہ ہے کہ وہ کانٹے سے ویٹ کے حساب سے جانور خرید لیں اس طرح ان کو جو ہے نا جو زیادہ ریٹ بھرنے کا جو چانس ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے لمسہ میں ایک ریٹ ہے دو سو اسی کا ریٹ چل رہا تھا ملتان منڈی میں تو جانور کو کانٹے پہ لائے جاتا تھا وزن کے حساب سے پیمنٹ ہوتی تھی باقی مہاں پہ جو دیکھنے والی بات تھی وہ یہ کہ جانور نے پانی نہ پیا ہوا ہو جانور بیمار نہ ہو اور اس کا پیٹ نہ لٹکا ہوا ہو کیونکہ وہ جانور اس سے پھر گوشت کام نکلتا ہے تو یہ ایک علیہ دا ایشو ہے کہ اس کا پیٹ کو کیسے کم کیا جائے تو دوستو جو دوست نئے ہیں اور فیڈ لٹ فیٹننگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ سو دن کے ٹارگٹ کو رکھیں گے اپنے سامنے سو دن کے حساب سے اپنا فیڈ پلائن ترتیب دیں گے اور روانہ کی بنیاد پر جانور کا گوشت بنانے کا ایک ٹارگٹ فکس کریں گے اس کو اچیو کریں گے تب ہی منافع ہوگا ورنہ اگر آپ اچھا بندہ ایسا نہیں بنا کے دے سکتے کہ آپ کو آپ کا جو جانور ہے وہ کم از کم ایک کلو سے دو کلو کے درمیان وزن نہیں بڑھاتا تو پھر آپ کو نقصان ہوگا تو بہتر یہ ہے کہ آپ ایسا فیڈ پلائن ترتیب دیں کہ کم خرچ ہو کے آپ کو ایک کلو وزن دے جانور ایک کلو کا وزن بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اگر پانچ سو روپے گوشت بک رہے تو آپ کو دھائی سو روپے ملیں گے تو آپ کی روزانہ کا جو خرچہ ہو وہ دھائی سو نہیں ہونا چاہیے وہ کم از کم سوا سو ہونا چاہیے سوا سو روپے خرچ کر کے اگر آپ ایک کلو وزن لے رہے ہیں تب ہی آپ کی کامیابی ہے حال بتا خریداری میں کوئی بچڑے ایسے آپ کو مل جاتے ہیں جن کی ناف جھالر کوہان اچھی ہے تو وہ پھر آپ کو جو ہے نا پرافٹ مازن بڑھا جائیں گے پھر وہ سلاٹرنگ نہیں کروانے چاہیے پھر وہ قربانی پہ جا کے بیچنے چاہیے کیونکہ قربانی پہ جو خوبصورت جانور ہے وہ تھوڑا ایک سے پیسے دے جاتا ہے تو آپ کے فلاک میں جو عام سے بچڑے ہوں ان کو آپ سلاٹر کروائیں یا کسائیوں کو بیچیں اور جو اچھے ہوں خوبصورتی میں کچھ اچھے ہوں ناپ جھالر ہو کوہان ہو اور اچھے سٹرکٹر کے مالک بچڑے ہوں تو پھر آپ ان کو قربانی تک روکیں اور قربانی پہ بیچ کے ان سے منافع حاصل کریں تو یہ تھیں تھوڑی سی ہماری سمجھ سے مطالق جو باتیں تھیں تو وہ ہم نے آپ کو بتا دیں جن کا ہمیں بتا تھا تو ملتان منڈی میں جیسے کہ میں نے ویڈیو میں آپ کو شروع میں دکھایا جانوروں کو پانی پلایا جاتا ہے تو کانٹے پہ جو دوست خریداری کروا رہے ہوتے ہیں وہ اس چیز کو باج کرتے ہیں اور جو جانور پانی والا آیا ہو تو اس کو کانٹے سے اتروا دیتے ہیں جب میں کانٹے پہ کھڑا یہ ویڈیو بنا رہا تھا تو اس وقت بھی میرے سامنے ایک دو جانوروں کو انہوں نے واپس کیا انہیں ایک طرح ایکسپیرینس ہے کہ وہ پانی پیئے ہوئے جانور کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ دوستو ایک اچھے پرنٹ میں یہ بچڑا ہے تو یہ آپ کو وزن کے حساب سے اگر مل جاتا ہے تو اس طرح کے بچڑوں کو جو قربانی کے لیے پھر روکا جا سکتا ہے اور اچھا منافق کمائے جا سکتا ہے ان سے پاکی دوستو کچھ دوستی یہ سوال کرتے ہیں کہ کٹا فارمنگ بہتر ہے یا وچھا فارمنگ بہتر ہے تو میں نے تو کبھی کٹے پالے نہیں ہیں لیکن کچھ دوست کہتے ہیں کہ کٹے جو ہیں نا وچھوں کی نسبت زیادہ سپیڈی وزن گین کرتے ہیں لیکن میرا جو ذاتی شعال ہے یا میں اکثر دوستوں سے یہ سنتا ہوں ڈسکس ہوتی ہے تو یہ سامنے آیا ہے کہ وچھے جو ہیں وہ زیادہ جلدی وزن گین کرتے ہیں اور خاص طور پر آٹا جو گندم کا آٹا ہے یہ ان کو دیا جائے تو اس پہ یہ بہت خوش ہوتے ہیں گندم کے آٹے کو آپ گھی میں مل کے رات کے ٹائم فریج میں رکھ دیں اس میں نمک تھوڑا مکس کر لیں صبح ایک پیڑا جو ہے نا وہ ان کو دیا جائے تو اس سے بھی صرف یہ خوراک دینے سے جو دوست زیادہ خرطیاں نہیں کر سکتے تو ان جانوروں کو اس طرح کا آٹا دینے سے بھی یہ اپنا وزن جو ہے نا وہ جلدی گین کرتے ہیں اور اکثر جو کٹے ہیں میں نے دیکھا کہ ان کو دوست نہیں دیا جاتا تو ان کے پیٹ لٹک جاتے ہیں تو ان کو پھر کھڑا کرنے میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے بہت وقت ضائع ہو جاتا ہے پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں ہاں بتا جو کٹے ہیں ماں کا دوست پی چکے ہوتے ہیں تین چار مہینے تک تو ان کی گروتھ اچھی ہوتی ہے سب سے پہلے آپ جانور خریدنے کے بعد اس کی ڈیورمنگ کریں گے اور ڈیورمنگ کے بعد دو تین دن بعد جب جانور سٹریس سے نکل جائے گا تو پھر آپ ان کو جو ہے نا اپنے جو ڈائیٹ ہوگی آپ نے ترطیب دی ہوگی وہ دینا شروع کریں گے اور آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ایک کلو وزن لینے میں آپ کا سو ڈیڑھ سو سو سوہ سو جو ہے نا وہ خرچہ ہے ایک کلو وزن لینے کا مطلب ہے کہ آدھا کلو گوشت تو آدھا کلو گوشت کے پیسے لگا لے آپ اور اس میں اپنا خرچہ ایڈ کر لیں تو وہ آپ کا جو ہے نا وزن بڑھنے سے وہ جو آپ کو گوشت حاصل ہو رہا ہوتا ہے اس سے آپ کا خرچہ نہیں بڑھنا چاہیے ورنہ آپ نقصان کر جائیں گے تو دوستو یہ تھی تھوڑی معلومات جو کہ مجھے معلوم تھیں تو سوچو آپ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں حال بتا ہے اس میں جو قربانی کے خوبصورت بچڑے ہوں گے وہ آپ دیسی بریڈ میں ہوں گے آپ کو مل جاتے ہیں کانٹائے پہ تو آپ ان کو روک کے پھر قربانی پہ بیچ کے ان سے اچھا منافع کما سکتے ہیں یہ ایک پلاس پوئنٹ ہے اور بیرہ ہمارا ایک دوست تھا جسے جو کٹا فارمنگ کرتا تھا تو بڑے اچھے انسانوات بھی انہوں نے کیا ہوئے تھے فارم پہ تو انہوں نے پھر یہ کٹوٹ کیا ہے کہ انہوں نے کٹا فارمنگ چھوڑ کے اچھا فارمنگ شروع کیا ہے اور وہ اس سے مطمئن بھی ہے اور منافع کما رہے ہیں تو دوستو یہ تھی کچھ گزارشات جس میں عمل کر کے آپ اپنے بزنس کو منافع باقش بنا سکتے ہیں اگر یہ اس طرح کی اچیومنٹ آپ نہیں کر سکتے بچہ فارمنگ میں تو خدا نخصہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے اور نئے دوست جو ہیں وہ جلدی دل برداشتہ ہو کر اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں سیٹ اپ بنانے کے پیسے بھی ضائع ہو جاتے ہیں اور نقصان کی صورت میں بھی پیسے بہت زیادہ ضائع ہو جاتے ہیں تو ارد چاہیے کہ تھوڑے سے شروع کریں اور رزانہ کی بنیاد پر جانوروں کا وزن کریں خرچہ اور وزن کو جو ہیں نبو اس کا موازنہ کریں اگر تو خرچے کے حساب سے زیادہ وزن گین کر رہے ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ کا کام یہ سب چاہ جائے گا کہ منافع میں جا رہے ہیں ورنہ نقصان بھی ہو سکتا ہے تو دوستو اسی کے ساتھ اجازت نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ